موسیقی 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 ہے ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ لوگ والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا برا کرنے والسلام جی میں ٹھیک والحمدللہ اللہ کا شکر ہے بلکل چھیک چل رہا ہے الحمدللہ علامہ صاحب ویسے تو جو ٹاپک ہے طلاق جو کہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے اور اس پہ بات کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگوں تک آویرنس پہنچا سکے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے ہر چیز کو کلیر ہونا چاہیے علامہ صاحب آپ ہی سے آغاز کریں گے لاسٹ ٹائم ہم نے جیسے کہا تھا کہ شراب اضافہ ہوا یقینا بیریسٹر بھی ہے آپ کو بھی بہ خوبی علم ہوگا کہ ہمارے ہاں طلاق اور خلا میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ایسا ہے جی بالکل ایسا ہے کورس کے اندر بھی نیجی اپنا گاؤں میں پرے پنچائت میں بھی ایسا ہو رہا ہے جی پہلے میں ایک لفظ کی کریکشن چاہوں گا جی جو اللہ کا ناپسندیدہ عمل اللہ کا یہ عمل نہیں ہے عمل یہ بندوں کا ہے اور اللہ پاک اس عمل کو ناپسند جائز کاموں میں سے ناپسند فرماتا ہے تو اس میں باقی یقینا ایسا ہے کہ پچھ دہائیوں سے دو تین دہائیوں دو تین دہائیوں سے اس کی شراب میں شدید اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اس وقت تو اتنا زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کورس کے اندر سب سے زیادہ برڈنی فیملی کورس پہ ہے اور وہ ڈائی وورس اور خولہ کے معاملات میں ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو سماجی بھی ہیں جو معاشی بھی ہیں اور جو اس کے علاوہ ہمارے انٹرنیشنل جو ہمارے حالات بدر رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے کچھ ایسی تحریکیں چڑھ رہی ہیں کہ جو وومن رائٹس کی بات کرتی ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وومن رائٹس کے اندر اگر بات رائٹس کی ہو تو یہ الگ ایک ٹاپک ہے لیکن وہ ایکچولی وہ وومنز کو پروگ کر رہے ہوتی ہیں کہ آپ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ کو اپنی معاملہ چلانے چاہیے تو یہ ساری وجوہات مل کے چھوٹی چھوٹی باتیں پھر بہت بڑی بات بنتی ہے جسے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے جسے ہمارے سوشل جو سیٹ اپ ہے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے ایک ہمارا پاکستان کا بھی کلچر ہے دونوں معاملات ہم اس کو بگاڑ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ ساری وجوہات شامل ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور زیادہ تر جو اس وقت ہمارے آرے ہیں علاوہ صاحب دونوں طرف سے دونوں طرف سے میں یہی عرض کرنے لگا ہوں دونوں طرف سے اس طرح ہے کہ اس وقت جو میں موجودہ سب سے زیادہ شدید ہے وہ مردوں کی طرف سے فینانشل ان کی جو حالات ہیں معاشی حالات کیونکہ یہ پچھلے دو تین چار سال سے کچھ کوویڈ نائنٹین تھا اس سے پہلے بھی ہمارے پوری دنیا کے اندر جو تھے وہ بزنسز بند ہو رہے تھے لوگوں کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں معاشی وہ اثرات یقینا پہنچے اس کی وجہ خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت کم خواتین ہیں جو معاشی معاملات میں مرد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے یہ ضروریات ہیں وہ ہمیں چاہیے تم کہاں سے لے کے آتے ہو پھر وہ مرد جو ہے وہ ماذا اللہ کرپشن کی طرف چلا جاتا ہے وہ پھر حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا اپنے گھر کو بچانے کے لیے دوسری طرف ایسے بھی مرد ہیں جو ہوتے ہوئے ہی اپنے دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اپنے باہر خرچ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو یہ دونوں طرف سے ایسے معاملات بن جاتے ہیں جس کے بایے سے ہمارے گھروں کے حالات کافی بگڑ چکے ہیں اس کے لیے ہمیں ایزے مسلمان بھی بیسیت انسان بھی اور پاکستانی ہونے کے ناتے سے بھی ہمیں اپنی فیملیز کو اور اپنے معاملات کو بڑے اچھے ترکیے اس کی لیجسلیشن بھی بڑا ایک پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ کہ چاہیے تو یہ کہ یہ جو ناپسندیدہ عمل انسانوں کی طرح سے ہوتا ہے اس کو روکنے کے جو ہے وہ لیجسلیشن کی جائے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ یہاں پہ ایسی لیجسلیشن ہے کہ عورت کھلا کے لیے گئی نہیں اور اس کو اس وقت ہاتھ میں پروانہ دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تم سپرٹ ہو جاؤ اس کے لیے یہ جو روکنسلیشن کے پروسس ہے انتہائی میں سمجھتا ہوں ناقص ہے اس کے لیے بہت سے ایسی سٹیجیز ہیں یہ ایکسٹریم ایکشنز ہونے چاہیے طلاق پہلا حل نہیں ہے طلاق آخری حل ہے جب آپ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے اس لیے لیکن ہم اس کو آغاز ہی اس سے کرتے ہیں اور اس کے ویسے سارے معاملات بگر جاتی ہیں ملکہ علامہ صاحب آج کل اس کا نام لینا بڑا عام سا ہے پہلے ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ طلاق کا نام لیتے ہوئے سب کہتے تھے کہ اپنی زبان پہ یہ الفاظ آئے بھی کیوں اور آج کل ہم آسانی سے کہہ دیتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے طلاق لے لیجیے اگر نئی بن پا رہی آپ کے افس میں تو چھوٹ چھوٹی مسائل جس میں انا کا مسئلہ ہے ادم برداش ہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش ہے بہت سی وجوہات ہیں دونوں طرف سے خواتین کی طرف سے بھی آپ نے بھی وہ قطبے دیکھے ہوگے I'm divorced and I'm happy لیکن اس طرح کے جو سلوگنز ہیں یہ actually provoke کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں ان خواتین کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں برخصوص ایسی بچیاں ہماری جو اس وقت یونیورسٹیز میں کالجز میں ہیں اور ان کے خاص سلیبس پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کے بھی حقوق ہیں آپ کے بھی معاملات ہیں آپ اپنی زندگی جیو حالانکہ ہماری بیسیت انسان ہم معاشرے میں رہتے ہیں کچھ تنہا جنگلوں میں نہیں رہتے ہماری زندگی کے ساتھ ہمارے کئی لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے فرائز جب ادا کرنا شروع کریں گے تو اگلے کو حق ملنا شروع ہو جائے گا ہم اپنے حق کی بات تو کرتے ہیں اپنے فرائز کو سرانجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ سوچ جو پیدا کر دی گئی ہے کہ آپ اپنی زندگی جیو بات پھیکاوشری بیسییت آپ دیکھے نا ایک شہد کی مکھی ہے دوسری مکھی ہے اب شہد کی مکھی کے لیے فارمنگ کی جاتی ہے دوسری مکھی کو مارنے کے لیے اس کی مہنت تو نتیجہ وہ جب کھا کر اگلتے ہیں تو وہ شہد بندے جو 대해서 لیے نفع بخش ہے وہ جو کھا کے اگلتی ہے وہ مارے لیے ضرر رساں ہیں دیکھنا یہ نہیں کہ کون کتنی محنت کرتا ہے دیکھنا یہ اس کی محنت کا نتیجہ کیا نکر رہا ہے تو وہ نتیجہ جو ہے اگر اچھا ہے تو پھر مجھے اپنے نتیجے پر عمل کرنا چاہیے اپنی پوشش کے ساتھ میرے اچھے عمل کے نتائج نکلنے چاہیے اگر میں کہوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں میرا ہی حق ہے تو میں کون ہوں میرے ساتھ میری ماں ہے میرے ساتھ میرا باپ ہے میرے ساتھ میری بہنے ہیں میرے ساتھ میرے بھائی ہیں میرے ساتھ میری بیوی ہے میرے بچے ہیں تو میں ان سب کو دیکھ کے دیکھوں کہ میرے ایکشن سے ان کو کوئی نقصان تو نہیں آپسلوٹی آپسلوٹلی رائیٹ ہمارے ہیں یہی مسئلہ ہے نا کہ عورت کو یہی چیز ساتھ اب بتانا شروع کر دی جاتی ہے کہ نہیں آپسلوٹلی رائیٹ ہمارے ہیں آپسلوٹلی رائیٹ ہمارے ہیں تو شاید اس کو وہ حق لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے رافیا علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ بہت سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو پرموٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ ڈیووز لے سکتے ہیں اور ڈیووز لینے والی خواتین بھی خوش رہ سکتے ہیں اسی بھی مفتی صاحب کا بھی پوئنٹ آف یو لینا چاہوں گے میں ایک چیز کو اید کروں گا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیگورز لے سکتے ہیں تو اس کا گارنٹی کہ جس کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں گے وہ اس کو خوش رکھے گا تو میں نے دیکھا ہے جوانی تنہائی میں گزر جاتی ہے جی خیر ہے جی میں جوانا لیکن جب وہ بھڑاپے کی طرف مرد اور عورت دونوں جاتے ہیں تو مرم کو احساس ہوتا ہے کہ نو بڑی ہے تو لک آفتر اس ٹھیک ہے جوانی میں محبتیں بڑی مل جاتی ہیں مردوں کی طرف سے اور خواتین کی طرف سے لیکن عمر ڈھلنے کے بعد جو محبتیں وہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو آپ کے ساتھ زندی لے ٹھیک ہے علاوہ سے میں اگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب ایج زیادہ ہونا شروع ہو جاتی پھر آپ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت ایک ایساس ساتھی جس کو اللہ تعالی نے بھی فرمایا بڑی آسانی سے اس وقت گزر جاتی ہے یہ تو کہہ لیں کہ ہم نتائج کی بات کر رہے ہیں طلاق اگر ہو جاتی تو اس کے نتائج کی ہیں ساتھ ساتھ ہم یہ بات کر رہوں گے بیسکلی کہ طلاق کا جو شرعی طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر مفتی امجد جو ہے ان سے آئی وڈ ریکویسٹ کہ وہ پہلے اس حوالے سے بات کریں کہ شرعی طریقہ کار کیا ہے بیسکلی طلاق دینے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کہ وہ فہمیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو غصے کی حالت میں آ کر اور کسی معمولی سی وجہ میں وہ عورت کو فوراً ایک دو تین چار طلاق دے لیتا ہے اور پھر بعد میں جب اس کا غصہ رفو ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تو پھر وہ مفتیان کرام کے پاس اور دیگر جو علماء کرام میں ان کے پاس جا کر جائے اس کا کوئی حل دھوننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھئے قرآن کا جو طریقہ ہے جو قرآن نے ہمیں طلاق کے بارے میں بتایا سورہ طلاق میں اور سورہ بقرہ میں وہ بڑا سادہ ہے اور بڑا آسان طریقے سے بتا دیا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ طلاق دیں گے تو سوچ سمجھ کر دیں گے یعنی تھنڈے دماغ کے ساتھ کیونکہ یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوراں سے طلاق دے دی اور خاتون کہیں جا کر چلی جائیں اور بچے کہیں جا کر اس کے معاملات سیٹل ہونا بعد میں شروع ہو جائیں گے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں ان کی مستقبل کے معاملے دیکھنا ہوتا ہے تو ایک تو تھنڈے دماغ کے ساتھ آپ دیں گے اسے کی حالت میں نہیں دیں گے یہ آپ کے مستقبل کا آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے دوسرا یہ ہے کہ حالت تہر میں دیں گے یعنی خواتین کو جو ایام آرے ہوتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان ایام میں آپ کو نہیں دینی چاہیے یہ قرآن کا اور سنت کا جو طریقہ ہے اسی طرح پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ دو گواہ جو ہے وہ بھی آپ کو قائم کرنے پڑیں گے جس طرح آپ نکاح کے موقع پر گواہان کو جو ہے وہ بلاتے ہیں اور اس کے بغایدہ دستخط لیے جاتے ہیں ان کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے تو اسی طرح طلاق کا بھی معاملہ اسی طرح ہوگا قرآن میں یہ الفاظ ہیں تو ان تمام طریقوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ طلاق دیں گے تو ایک طلاق دیں گے یعنی ہمارے ہاں جو یہ کونسپٹ ہے کہ طلاق ہوتی ہی تین دے کر ہے یعنی ہمارا جو مرد ہے وہ مطمئن ہی اس وقت ہوتا ہے اس کی تسلی اس وقت ہوتی ہے جب وہ تین مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے اور پھر مطمئن ہو جائے تھا کہ میں نے طلاق دے دی طلاق آپ کی ایک بار کہنے سے ہو جائے گی یعنی ہماری عدالتوں میں بدکسمتی سے بیریسٹر صاحب موجود ہیں کہ وہاں پر جب وہ لکھوایا بھی جاتا ہے تحریری طور پر تو اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ تین مرتبہ یہ لفظ لکھا جاتا ہے یعنی عدالتوں کا معاملہ بھی یہی ہے تو طلاق آپ ایک مرتبہ ہی دیں گے ایک مرتبہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو وہ خاتون جدہ ہو جائے گی آپ سے مفتی صاحب یہی بھی ایک سوال کیونکہ آپ پھر continue کیجئے گا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے اگر فور ایک زمپل ایک شاکس نے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے گھر پہ غصے کی حالت میں تین بار طلاق بول دیتا ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو غصے کی حالت میں بول دیتے ہیں اور اس کے بعد فوراں کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو میں نے طلاق دے دی آپ میرے پہ حرام ہیں اور آپ الہدگی اختیار کیجئے اور اپنے گھر چلے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوگی جی میں آگے اسی کو continue کر رہا تھا اسی میں آپ کا جواب بھی آ جائے گا یہ تو قرآن کا طریقہ ہے اور اس میں تمام علماء کرام متفق ہیں کہ طلاق اسی طرح دینی چاہیے اسی طرح ایک دینی چاہیے توہر کی حالت میں دینی چاہیے تھنڈے دماغ کے ساتھ دینی چاہیے اب مسئلہ تب بگڑتا ہے اختلاف وہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قانون کے خلاف کوئی چلا جاتا اس کی خلاف ورزی ہو جاتی مثال کے طور پر ایک آدمی اس نے تھنڈے دماغ کے ساتھ نہیں دی غصے میں دے دی ایک آدمی اس نے ایک طلاق نہیں دی تین طلاقے دے دی حالت تہر میں نہیں حالت حیض میں دے دی تو یہ خلاف ورزیاں ہیں ساری جتنی بھی جیسا ہمارے قوانین ملک میں بنائے جاتے ہیں تو قانون کے اوپر تو عمل درامت کرنا ہم میں سے ہر ایک فرد کا فرض ہے لیکن اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا عدالت فیصلہ کرے گی آپ کے حق میں ہو سکتا ہے دوسرا فیصلہ کر لے میرے حق سے ہو سکتا ہے کوئی دوسری مجھے سزا دے دے تو قانون طلاق کے معاملے میں اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس میں اختلاف ہے پھر یعنی تھنڈے دماغ کے ساتھ نہیں دیا غصے کی حالت میں دے دیا تو غصے کی حالت میں فیصلہ کیا جائے گا اب اس میں بھی ہمارے ہاں نکتہائی نظر پائے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ طلاق ہوتی ہے غصے میں یہ کونسپٹ بھی ذرا کلیر کر لیں کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں یہ نہ کہا کریں کہ ہوتی ہی غصے میں ہے بلکہ آپ تھنڈے دماغ کے ساتھ دیں گے آپ سوچ بچار کے ساتھ دیں گے آپ بالکل ہوش و حواس میں بیٹھ کر ہوش و حواس کھو کر آپ طلاق نہیں دیں گے تو غصے کی حالت کے بارے میں علمائی کرام کے پھر دو نکتہائی نظر ہیں بعض حضرات کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے بعض کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی جن کے ہاں نہیں ہوتی ان کے بھی مضبوط استدلالات ہیں اور جن کے ہاں ہو جاتی ہے تو طلاق نہ ہونے کا جو ہے یعنی میں بھی ایک دین کا طالب علم ہوں اس حیثیت سے میں بتاؤں گا کہ طلاق اس صورت میں واقع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے بلکہ مرد کو سزا ملنی چاہیے یعنی آپ اٹھا کر عورت کو سائٹ پر کر دیتے ہیں مجھے بتائیے کہ خلاف ورزی کے اوپر ہمارا قانون کب متحرک ہوتا ہے کب حرکت میں آتا ہے مرد غلطی کرتا ہے مرد کی طرف سے جو ہے غصہ ہوا ہے مرد کی طرف سے تین طلاقیں دی جاری ہیں کون سا قانون کون سی عدالت اس کو سزا دیتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے تو ہمارے علماء کی طرف سے بھی اس کو تمبینی ہوتی اور ہماری عدالتوں کی طرف سے بھی اس کو کوئی سزا جو ہے اس کے لئے مقرر نہیں کی جاتے ٹھیک ہے علماء صاحب اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر آپ غصے کے حالت میں طلاق دے رہے ہیں چونکہ قانون کو فالو نہیں کیا جارہا جو کہ لاؤ ہے شرحی لاؤ ہے کہ آپ غصے کے حالت میں طلاق نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ کا پوائنٹ یہ ایسا ہے میں اس پرز کروں گا کہ پارٹلی تو میں یقینیم ان سے انڈا پرسائجری کرتا ہوں لیکن جو حالتیں غصہ ہے نا اس میں علماء نے بڑی اس میں ڈیبیٹ کی ہے اس میں اس آتا کہ وہ غصے کی کون سی حالتیں ہیں جی بیسے تو بندے کو اس بات پر غصہ آ جاتا جی روپیچ نمک کاٹے زیادہ تر آتا بھی اس بات پر ہے یہ غصہ اور اس غصے کی حالتیں جو ہیں نا ایکچلی یہ ڈیبیٹیبل ہیں کہ ایسا غصہ جس سے یہ بندے کو انسان تو اتنا اس کے حواس ختم ہو جائے کہ اس کے یہ بھی نہ پتا ہوں میں کون کھڑا ہے میرے سامنے کون کھڑا ہے اس کے سینسیز بھی کامنا ہے اس ایکسٹریم جو سٹیٹ آف اینگر ہے اس میں جو بات ہے اس پر علماء نے باز نے لکھا ہے لیکن اب اگر نارملی جب چھوٹی باتوں پر غصہ آنا ہے اور پتا ہوتا ہے بندہ کیا کر رہے اس بسے اس کو اپنی عمل کا اپنی الفاظ کا بلکل سمجھ ہوتی ہے تو وہ غصہ جو ہوتا ہے وہ بڑا سمجھ دار ہوتا ہے ایسا غصہ ہمیشہ غریب پہ مارے بندے تے ہوندہ ہے تگڑے تے نہیں ہوندہ تو یہ غصے کی عالتیں جس میں بندے کو سمجھ بوجھ قائم رہے تو اس غصے کی عالت میں طلاق جو ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہونا چاہیے کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے اب یہ جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا یقیناً ان کا اپنی رائے ہے جس کا میں احترام کرتا ہوں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اور میں نے جو ایسے سٹوڈنٹ میں بڑھتا ہوں کہ یہ ایسا جیسے وائلیشن جیسے آپ نے رولز کی کی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ تین دے دی ہیں اس کو ہم طلاق بیدد کہا جاتا ہے اور طلاق احسن ہے طلاق حسن ہے طلاق بیدد ہے اب طلاق بیدد جو ہے اختلاف اس بات پہ ہے کہ کچھ دوسیے سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دے دی بھی جائیں یا اس غصے میں دے دی جائیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن دینے والا مجرم ہوتا ہے دینے والا گناہ گار ہے جیسے میں آپ ایک 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 شخص کہے کہ ایک ڈیریکٹ آپ کام کر کے محنت کر کے جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں ایک آپ جا کے چوری کر کے پیسہ کماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ جا آپ نے جب چوری کی ہے تو آپ قانون کی نظر پیسہ تو وہ ہی ملا پیسہ دونوں صورتوں میں آپ کے پاس آگیا لیکن وہ جا آپ نے وائلیشن کی ہے اس کی آپ کو سزا ملنی ہے لیکن جس کی چوری ہوئی ہے اس کے جیب سے تو پیسہ نکل گیا ٹھیک ہے اس کو تو نقصان ہو چکا ہے اسی طرح جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے یک مشت ایک نشست میں تین دیتا ہے ہمارا نکتہ نظر اہل سنت کا یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن دینے والا جو ہے مجرم ہے وہ اس کو تاظیرن جو ہے آپ سزا دے سنگے ٹھیک ہے ناظرین میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے یوانک تو چھوٹی سے بریک اپ بریک اپ باد حاضر ہوں گے دیکھتے رہے گا پاکستان کے بعد